وپکشی دلوں کے امیدوار یشون سنہ نامانکن داخل کرنے کے بعد دلی کے کونسٹیوشن کلب میں میڈیا سے روبرو ہوئے اس دوران یشون سنہ نے کہا کہ میں ان سبھی وپکشی دلوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک ساتھ آ کر مجھے اپنا امیدوار چنا انہوں نے کہا کہ میں چوتھی پسند ہوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دسویں نمبر پر تھا تو میں نے سویکار کیا اپسے پہلے تو میں بہت آبھاری ہوں ان سبھی وپکشی دلوں کا جو ایک ساتھ آئے اور جنہوں نے راشتھپتی کے چناؤں کے لیے مجھے اپنا امیدوار چنا اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں چوتھا چوئیس ہوں ایک دو تین جب نہ کر دیئے تب انہوں نے ہمیں یاد کیا اور میں نے ہاں کر دیا میں آپ سے صاف صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دسویں نمبر پر بھی ہوتا تب بھی میں اس کو سویکار کرتا چوتھا تو پھر بھی بہتر ہے اور وہ اس لیے سویکار کرتا کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے اور اس بڑی لڑائی میں اگر میرا یوگدان چھوٹا بھی ہے تو میں برابر تد پر رہوں گا اس یوگدان کو کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ دو ویکتیوں کی لڑائی نہیں ہے اکثر یہ پرشن پوچھا جا رہا ہے کہ اس طرف وہ ہیں تو اس لیے آپ میدان سے ہٹ کیوں نہیں جاتے ہیں ایسی باتیں آئی ہیں میرے نام کی گھوشنا پہلے ہوئی تھے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ راشتپتی کا پد جو ہے وہ اتنی گریما اور مریادہ کا پد ہے it's such a dignified post that it would have been better if there had been only one consensus candidate between the ruling party and the opposition but the responsibility as always for such an initiative rested with the government and the government did not make any serious attempts to bring about to forge that